کھیت کا جانا میں آپ کا سواگت ہے آج جنوری کی پہلی تاریخ ہے اور سال شروع ہو گیا ہے دو ہزار چوبیس دن بھی سموار ہے سبتہ کا پہلا دن ہے سال کا بھی پہلا دن ہے تاریخ بھی پہلی ہے اور آج سرسوں کے بازار میں ملا جلا سا کاروبار دکھائی دے رہا ہے کہیں بازار تھوڑا بہت ڈاؤن ہے کہیں بازار تھوڑا بہت بڑھا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بازار سٹیبل ہے اور سٹیبل ہی رہنے کی سمبھاونا لگ رہی ہے وستار سے بات کریں اس سے پہلے آپ سے وہی وی نمبر نویدن یدی آپ اس چینل پر پہلی بار ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو جرور پریس کیجئے تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے آپ تک پہنچے آپ اسے لائک اور شیئر کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کا آبھار آج سرسوں کے بازار میں کوئی بڑا پریورتن دکھائی نہیں دیا ہے جائپور کا بازار شریوار کا جو 555 مہاو تھا اسی پر سٹیبل ہے لیکن آج آوک میں تھوڑا سا سدھار ہوا ہے لگ بھگ لگ بھگ 25000 بوری کی وردھی ہوئی ہے سوموار کے دن ویسے بھی وردھی ہوتی ہے اور آج 25000 بوری دیش بھر کی منڈیوں میں بڑھا ہے آوک اور کل آوک رہی آج دن بر کی لگ بھگ 3 لاکھ بوری کے آس پاس سرسوں تیل میں کوئی سدھار نہیں ہے ایک روپے کا سدھار پرتی دس کلو جائپور کے بھاو پر دکھائی دیا ہے ادروایز منڈیوں میں سرسوں کے تیل کی نی تو کوئی گراؤٹ ہوئی ہے نی ہی کوئی بڑھت درج ہوئی ہے کیونکہ مانگ بھی سامانیہ سے بہت کم ہے بہت نیچے ہے بھرتپور کا بازار جرور آج 31 روپے بڑھ کر کے کھلا ہے بھاو کھلا ہے 531 روپے اور جو چرکھی دادری دلی لائن ہے وہاں پر بازار 25 روپے کمزور ہوا ہے سلونی پلانٹ پچھلے دو دن سے لگاتار بھاو نہیں کھول رہے ہیں خریدداری بند ہے شاید اور جو دوسرے پلانٹ ہیں ان پر بازار سٹیبل چل رہا ہے جائے گویل کوٹا کا بھاو وہ 54 روپے پر سٹیبل ہے شاردہ اور آگرہ کا بھاو جو بی پی آگرہ کا بھاو ہے وہ 58 روپے پر سٹیبل ہے دوسری منڈیوں میں بھی بھاو لگ بگ لگ بگ سٹیبل ہے یا تھوڑا بہت کمزور ہے بازار میں تیجی آنے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے لیکن آپ کے پرشن جو کل کے ویڈیو میں تھے اس میں ایک بڑا حیرانی جنک سوال تھا کی سرسوں میں آپ سٹاپ کرنا چاہیے کیا نہیں میں اس سوال کو یہ نہیں سمجھ پایا جب میں آپ سے بار بار یہ نویدن کر رہا ہوں کہ ورس 2024 میں بھی مجھے سرسوں میں تیجی کی سمبھاونا نہیں دکھائی دے رہی ہے تب آپ سٹاپ کر کے کیا کہہ کرنا چاہتے ہیں یا کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھے تو یہ سوال ہی سمجھ سے باہر ہے اگر آپ اب بھی سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت بڑے خطرے کو آپ بلا رہے ہیں چلیے اور بھی دوسرے کچھ سوال ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے وہی جو بھاو کا سلسلہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں بھاو آج جائپور کا بھاو رہا 555 روپے بھرتپور کا بھاو رہا 560 روپے موراینا 5150 گوالیر منڈی 5200 بروالا 52 ہسار 5300 نڑبائی منڈی 5360 الور 350 5300 روپے سے لے کر کے 350 روپے تک کا بھاو ہے الور میں کھیرلی منڈی 5160 روپے گنگاپور 51 بی پی آگرہ 58 شاردہ 58 نیوائی منڈی 5250 ٹونک منڈی 5230 گویل کوٹا 54 دلی 54 چرکھی دادری 5355 سرسا 51 خیرثل منڈی میں بتا چکا ہوں سمیرپور بھی بتا چکا ہوں سمیرپور 5400 روپے کا بھاو ہے سمیرپور کا بھاو پہلے نہیں آیا خیرثل منڈی 5250 کوٹا 51 بیکانیر 5150 ناغور 52 اور سرسو تیل کا بھاو جائپور ایکسپیلر کا بھاو ہے 985 روپے اور کچھی گھانی کا بھاو ہے 995 روپے پرتی 10 کلو خل کا بھاو ہے یہاں جائپور میں 3940 روپے آج 15 روپے کا بھاو سودر کر کے سودرتا ہوا دکھائی دیا ہے تیل میں چرکھی دادری کا جو بھاو ہے میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں چرکھی دادری میں جو ایکسپیلر کا بھاو ہے وہ 980 روپے ہے سوری ڈلی میں 980 روپے ہے چرکھی دادری میں 965 روپے کا بھاو ہے اور چرکھی دادری میں جو خل کا بھاو ہے وہ ہے 2910 روپے بار بار آپ سے کی جا چکی ہے اور اس کو بار بار دہرانے کیا آپ شکتہ نہیں ہے کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ اب جیسے جیسے فصل آنے کا ایک دباؤ بنے گا اور اس کے بعد بازار میں سرسوں کے بھاؤ میں گراوٹ کہہ سکتے ہیں آپ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دباؤ بنتا ہوا دکھائی دے گا دھیرے دھیرے کر کے اور کوئی وشیش سوال پام کے بازار میں بھی بتائی جائے پام کے بازار میں تیجی کی سمبھاونا فیلحال نہیں ہے کیونکہ پام میں جو ملیشیا اور انڈونیشیا کا جو نریات ہے وہ گھٹ رہا ہے اتپادن شاید کم ہے اور سٹاک بھی شاید وہاں کم ہے لیکن نریات گھٹ رہا ہے جس سے پام میں تیجی کی سمبھاونا کم ہے پام میں تیجی کی سمبھاونا ایک ہی کارن سے آ سکتی ہے اور وہ کارن ہے اگر ال نینو جیسے میں نکل آپ کو بتایا تھا تیجی کی سمبھاونا نظر نہیں آتی ہے اور کچھ ساتھیوں نے لکھا ہے کہ سرسوں کا اتپادن کم رہے گا موسم انکل نہیں ہے شاید ہو سکتا ہے دھان میں تیجی بندی بتائی نہیں شربتی اور تاج میں دیکھئے دھان میں تیجی کی سمبھاونا پرابل ہے بند سکتی ہے لیکن ایک دکت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندرگاہوں پر جو جہاز چلتے ہیں ان جہازوں کا جو کارگو کا جو بھاڑا ہے وہ بہت زبردست بڑھ گیا ہے کیونکہ لالساگر پر اٹیک ہونے سے راستہ بند ہے اور دوسرے لمبے راستے سے کارگو جا رہے ہیں جس سے بھاڑا بلکہ سمبھاونا یہ ہے کی بازار میں تیجی آنی چاہیے کل ملا کر کے آج اتنا ہی آپ کو پھر سے خیت خجانہ کی پوری ٹیم کی طرف سے نو ورش کی ہاردک شپ کامنائیں آپ کا بیاپار آپ کا پریوار فلے پھولے آپ انتی کریں آپ ترقی کریں آپ خوش رہے خوشحال رہے اپنے آس پاس کو خوش رکھنے کا خوشحال رکھنے کا پریاست کریں بہت بہت دھنیواد